بسم اللہ الرحمن الرحیم کھڑے ہو کر وضو کرنا یہ کیسا ہے کیونکہ آج کل جو گھر وغیرہ نیا گھر بناتے ہیں اس میں ایسا کرتے ہیں کہ گھر میں کچھ اس طرح کا انتظام کرتے ہیں کہ بیٹھ کر وضو کرنا مشکل ہوتا ہے سعید کے بیسن وغیرہ کچھ ایسے ہی نام رہتا ہے اس کا اس میں کھڑے ہو کر یہ وضو کر لیا جاتا ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے شریح حیثیت میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس پہ جارا غور و فکر کریں میری باتوں پہ جیسا کہ میں نے کچھ کافی پہ کتابوں پہ کتابوں سے جو ہے اگز کیا ہے لکھا ہے اس کو سامنے رکھ کر ہی آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے ترمیز شریف میں کھول کر دیکھئے گا جل نمبر ایک ہے صفحہ نمبر سترہ ہے اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر تیس پر اور یہ جو مسئلہ بتاؤں گا آپ کو فتاوہ کی کتابوں بھی یہ مسئلہ مل جائے گا فتاوہ محمودیہ میں جل نمبر سات صفحہ نمبر سولہ فتاوہ دارو العلم زکریہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو اٹھ سٹھ پر اب ذرا مسئلہ سمجھے گا کیا مسئلہ ہے مسئلہ کو میں بالکل واضح طور پر رکھوں گا حدیث سے دونوں طرح ثابت ہے بیٹھ کر وضو کرنا بھی ثابت ہے اور کھڑے ہو کر وضو کرنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دونوں طرح ثابت ہے حدیث سے لیکن فرق کیا ہے ذرا وہ سمجھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام عادت تھی اور صحابہ اکرام کا جو عام معمول تھا وہ یہ تھا کہ وہ بیٹھ کر وضو کیا کرتے تھے اسی لئے بیٹھ کر وضو کرنا مستحب ہے اولا ہے بہتر ہے جب آدمی وضو کرے تو بیٹھ کر وضو کرے لیکن اگر کوئی مجبوری ہو کوئی عذر ہو جیسا کہ گھر میں جو مسئلہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ انتظام نہیں ہوتا ہے بیٹھ کر وضو کرنے کا سیدھا جو ہے وہ ٹونٹی سا کھولتے ہیں اس میں وضو کرنے لگ جاتے ہیں کھڑے کھڑے تو اس صورت میں عذر ہے تو اس صورت میں ان حدیثوں پر عمل ہو جائے گا ان کا گنجائس نکلے گی جائز ہے لیکن پھر بھی اگر وہاں پر یہ انتظام کر دیا جائے کوئی وہاں پر لوٹا وغیرہ کچھ جو ہے چیز وغیرہ وہاں رکھ دی جائے جس سے پانی لے کر آدمی وہاں بیٹھ کر بھی وضو کر لے یہ اس کے لئے بہتر ہوگا جہاں تک جائز ناجائز ہونے کی بات ہے میں نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ جائز تو ہے کھڑے ہو کر وضو کرنا کھڑے ہو کر وضو کرنا ثابت ہے کھڑے ہو کر وضو کرنے سے کوئی گناہ نہیں ملے گا لیکن بہتر کیا ہے وہ سمجھئے گا بہتر ہے کہ بیٹھ کر وضو کیا جائے بلا ضرورت کھڑے ہو کر وضو نہیں کیا جائے ہاں اگر مجبوری ہے تو آپ کھڑے ہو کر وضو کریے لیکن یہ بھی بہتر نہیں سمجھتا اس کو میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ دعا فرمائے شریعت کا مکلب بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں